مہن بھگوت سے ہم پوچھنا چاہرے مہن بھگوت دس سال سے تو آپ کے چیلے موڈی بھارت کے وزیر آزم ہے دس سال کے وزیر آزم کے دور میں بتاؤ مہن بھگوت ہندووں کو خطرہ پیدا ہوا ہے بتاؤ مہن بھگوت تو متحد ہوں گا ہوں گے تو زبان اور کاس کو ختم کرنا پڑے گا ٹریپل دلاغ کا قانون تم نے تمہاری پاٹی نے بنایا تین سو سکتر انکانسٹیوشنل طریقے سے نکوایا سی ڈبل اے کا قانون سمیدھان کے خواب مذہب پر بنایا یو اے پی اے کا قانون اور گھندا کر دیا تم نے کیا کیا قانون بنا دیئے صرف ایک سمیدھائے کے خلاف اس نانام مسلمان ہے اور اس کے بعد مہن بھگوت دس سال کے بعد کہہ رہے کہ بھارت کے سیونٹی ایٹ کروڑ ہندووں کو خطرہ ہے ارے مہن بھگوت تم تو موڈی کی بے ذتی کر رہے ہو تم تو نریندر موڈی کی دھجیاں اڑا رہے ہو دس سال کے بعد بھی مہن بھگوت کو لگ رہا ہے کہ بھارت کے سیونٹی ایٹ کروڑ ہندووں کو خطرہ ہے سنو موہن بھگوت نہ بھارت کے ہندووں کو خطرہ ہے نہ بھارت کے مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے ہاں ایک خطرہ بھارت کے مسلمانوں کو ہندووں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو ہے وہ کس سے ہے نریندر موڈی اور مہن بھگوت سے خطرہ ہم کو خطرہ تم سے ہے اور مہن بھگوت سنو چین بھارت کی دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر خفضہ کر کے اور موڈی اور موڈی امریکہ کا سفر کرتے ہیں دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین خفضہ کر کے بیٹھاوا ہے ڈیم چاک ڈیم ساک میں مہن بھگوت آپ بھی چین سے ڈرتے ہیں کیا چین سے خطرہ ہے مگر مہن بھگوت ہندو کو خطرہ ہے اب چین خفضہ کر کے بیٹھا ہے اس کی بات نہیں کریں گے چین پورے بھارت کے اطراف کے ممالک میں بیٹھا ہوا ہے مہن بھگوت نہیں بولیں گے میرے بھائی موڈی نے ہندووں کو تکلیف دی موڈی نے مسلمانوں کو تکلیف دی موڈی نے دلیتوں کو آدھی واسیوں کو او بی سی کو تکلیف دی بتاؤ دس سال میں موڈی نے ان تمام نوجوانوں کو کوئی روزگار دیا نوکری دی لاکھ ہوڑوں نوجوان بے روزگار ان کا مقدر بن چکا ہے مگر موڈی آ کے کیا بولتی ہے جارکن میں جا کر بولتی ہے یہاں پر پاپولیشن بدل رہا ہے ارے موڈی نوکری دو چین کو بھگاؤ ایکانومی کو ریوائف کرو مگر کچھ نہیں موہن بھگوت کہہ رہے ہندووں کو خطرہ میرے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ایک مزاق موہن بھگوت بھارت کی ایک سو تیس کور جنتہ سے کر رہے بتاؤ موہن بھگوت تمہاری زبان کب کھلتی موہن بھگوت رسس کے سرسنچالک کا بیان آیا کہ بھارت کے ہندووں کو متحد ہونا پڑے گا تب ہی ان کی حفاظت ہوگی اور موہن بھگوت اپنے ہندووں سے کہہ رہے کہ اگر تم وفقہ خانون بنایا گیا بل لائیا گیا اور خانون میں جب میں وفقیز بل کے اوپر بولنا شروع کیا تو کئی بی جے پی آر ایس ایس کے چرکٹ کئی بی جے پی آر ایس ایس کے ان کے سو کال انٹیلیکچولز یہ بولتے نہیں وغبوت جہاں پہ بولا ڈیکلیئر کر دیتا وفقی پراپٹی ارے دیوانوں وغبوت کسی کی پراپٹی کو وفق دیکلیئر نہیں کر سکتا مجھے کوئی بی جے پی کے ایم پی پارلیمنٹ میں بولے ارے نئے او ایس ای آپ کے مسلمان کھیت میں جا کے سور فاتحہ پڑھ لیتے آپ کے مسلمان کہیں پر نماز پڑھ لیتے اور بعد میں بول دیتے وفق ہو گیا میں نے کہا مہاش ہے آپ تو بڑے اقل مند ہیں لگتا ہے آپ نے بڑی گھری سونچ سے اس بات کو کہا بولے ہاں میں پڑھتا ہوں میں نے کہا ایک بات سنو بھارت کی پارلیمنٹ میں جب نماز کا وقت ہو گیا میں بھی جا کے پڑھ لوں تو کیا میری پراپٹی ہو جاتی وفقی وہ پارلیمنٹ وفق وہ ہو سکتا ہے جو پراپٹی میری ہے میں وفق کر سکتا ہوں میں کسی کی پراپٹی جائداد لے کر وفق نہیں کر سکتا نرندر موڈی اب کیا کر رہے ہیں اس بل میں موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ وفق میں وفق بیوزر ہے یہ بل یہ لاکر کہہ رہے ہیں کہ وفق بیوزر ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ خبرستان ہے عیدگاہ ہے مسجدیں تین سو سال پرانی ہیں درگاہیں ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو موڈی کہہ رہے ہیں کہ وفق بیوزر ختم کر دیا جائے گا جب میں یہ کہا کہ وفق بیوزر ختم کر کے مسلمانوں کی جائدادوں کو مسجدوں کو خانخواہوں کو درگاہوں کو مسجدوں کو قبرستانوں کو چھیننے کی سازی چھو رہی ہے تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں آج سے چار دس بارہ دن پہلے گجرات سومنات میں گجرات سومنات میں ایک درگاہ شریف ہے درگاہ کا نام ہاجی منگرولی شاہ یہ بارہ سو سال پرانی درگاہ اور وہاں پر حضرت مائی پیر کی مسجد ہے سن سنتالیس میں ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا کہ گورنمنٹ کیونکہ اس وقت جونہ گڑ کے بادشاہ نے یہ جائداد دی تھی انگریس چلے گئے تو انگریس جانے کے بعد حکمران جناگڑ کے بادشاہ تھے تو حکومت ہند ہو گئی اس میں لکھا گیا گورنمنٹ پراپٹی مگر یوزر اس مسلمان درگاہ ہے خبرستان ہے سنتالیس میں لکھا گیا دو ہزار چوبیس سپٹمبر میں کلیکٹر نے کہا کہ پراپٹی کارڈ میں جو لکھا گیا پچھتر سال پہلے وہ غلط ہے کلیکٹر نے مسلمانوں کو نوٹیس دی اور کہا کہ آؤ مسلمانوں نے کہا ان کو ٹائم دو ہم ڈاکومنٹ بتائیں گے اس کے بعد معاملہ وفٹ ٹرائبینل گیا وفٹ ٹرائبینل معاملہ سن رہا تھا تو کلیکٹر نے صبح صبح تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں چیک کر لیجئے کلیکٹر وہاں کے مخامی کلیکٹر نے ستاویس تاریخ کو ستاویس سپٹیمبر اٹھاویس سپٹیمبر کو صبح پانچ بجے بلڈوزر لاکر رات میں کمیٹی کے لوگوں کو باتچیت کرنے کے بہانے بلا کر گرفتار کر کے بارہ سو سال پرانی درگاہ اور مسجدوں کو خبرستان کو شہید کر دیا یہ پاور کلیکٹر کو مل رہا ہے اس بل میں ہوش میں آؤ مسلمانوں جو مسلمان موڈی کے اس لائے وے بل کی تائید کر رہے ہیں میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ جب تمہارے باپ داداؤں کی قبروں کو مصمار کر دیا جائے گا تب تم کو تکلیف ہوگی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سومنات میں حاجی منگرول شاہ کی بارہ سو سال کی درگاہ کو جبکہ سپرین کوٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی جگہ پر ڈیمالیشن نہیں ہوگا مگر اس کی خلاف فرضی کر دی گئی یہ وفت قابل جو موڈی لا رہے ہیں وقبہ یوزر ختم کر کے مسجدوں کو اب آپ سے جاک اگر کوئی پوچھے گا کہ ڈلی کی جامعہ مسجد کا کاغذ لاؤ ڈلی کی جامعہ مسجد کا کاغذ کہاں سے ملے گا پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے اس کا کاغذ نہیں ملے گا ہیدراباد کی مکہ مسجد ہے اس کا کاغذ نہیں ملے گا تو موڈی چاہتے کہ جس طرح گجرات میں بارہ سو سال پرانی حاجی منگرول شاہ کی درگاہ کو شہید کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا مسجدوں کے ساتھ وہی حال پورے بھارت میں اگر یہ بل بند قانون بنتا ہے تو کرنا چاہتے آپ بتاؤ وغ بورڈ میں غیر مسلم کو کیوں ممبر بنانا چاہتے ہیں موڈی اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ جب وغ بورڈ میں گورنمنٹ اپائنٹ کرے گی غیر مسلم کو تو وغ بورڈ کو کسی بھی پراپٹی کو پانچ سال کے لیے ڈائریکٹ منیجمنٹ میں لینے کا اختیار ہے تو موڈی چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ منیجمنٹ کے نام پر لے کر مسلمانوں سے ان تمام جائدادوں کو چھین لیا جائے وف کی جائداد ہمارے بزرگاؤں کی گاڑے خون پسینے کی کمائی ہے گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا موڈی چاہتے ہیں اس کو چھین لیا جائے وغ بورڈ میں کلیکٹر کو پاور دے رہے ہیں کہ کلیکٹر اگر بولے گا اس میں ڈسپیوٹ ہے تو کلیکٹر ڈسپیوٹ کے نام پر وف سے نکال دے گا تا وقت وہ انکواری مکمل نہیں کرے گا بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس میں کہا گیا بل میں کہ ہر وقت پراپٹی کو اپنے حسابات کتابات کیک کے ذریعے دینا پڑے گا سن لو مدر سے چلانے والوں سن لو درگاہوں کے متولی سن لو وقت پراپٹی کے ذمہ داروں یہ جو بل کا پرویجن ہے کہ حساب تم نے برابر نہیں دیا کہہ کر تم پر جھوٹے الزام لگا کر تم کو جیل کو بھیجا دیا جائے بچانے کا نام موڈی لے رہے اب موجودہ خانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی اگر وف کی جائدات کو بیشتا ہے تو اس کو غلطی سے جھوٹے طریقے سے دو سال کی سزا نریندر موڈی بول رہے نو ٹو یئرز اونلی سویٹ سکس منس دو سال نہیں چھے مہینے ابھی نان بیلے بل ہے فرس میڈی سٹیٹ کے سامنے جانا چاہیے موڈی کرے نتھنگ ڈوئنگ بیلے بل تم جائدات بیچو جائدات پھوک دو میں ہوں نہ تم کو بیل دینے والا میرے بھائی ایک ایک چیز لیمیٹیشن ایک اچھا یہ بی جے پی کے لوگ بولتے اے وقبہ یوزر نہیں ہے سب مسلمانوں میں ہے ارے بی جے پی کے لوگوں رس ایس کے سنگیوں میں تم کو بتا رہا ہوں ہندو لا کی کتاب لکھنے والے کا نام بی کے مکر جی ہے بی کے مکر جی کی کتاب پڑھو اس میں لکھاوائے کہ ہندو دھرم میں بھی وقبہ یوزر ہے ہندو دھرم میں بی کے مکر جی کی کتاب خانون کی کتاب ہے اوڈیسا کے ہندو انڈومنڈ بورٹ میں بی یو سیز لکھاوائے آندھرا کے ٹیمن لادو کے ٹیلنگانا کے انڈومنڈومنڈ بورٹ میں لکھاوائے اور سنگی لوگ بولتے نہیں نہیں کالی اسلام میں ہے مسلمانوں میں ہے ارے تیرے کان میں پھول ہوگا ہمارے کان میں پھول نہیں ہے تیرے دماغ پر پردہ پڑا ہوگا ہمارے دماغ پر نہیں ہے لیمیٹیشن پیریٹ ہے کوئی بھی وفقی پراپٹی پر لیمیٹیشن خانون اپلائی نہیں ہوتا موڈی بولری اپلائی ہوں گا ہندو انڈومنڈ بورٹ سیکشن ون ٹوئنٹی تری ٹیلنگانا کا پڑھو لیمیٹیشن ایکٹ ویل ناٹ اپلائی ان ٹیلنگانا ہندو چیرٹیو انڈومنڈ بورٹ مر موڈی بولری لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا کیوں اپلائی ہوگا کیونکہ جو بارہ سال سے کسی وفقی جائدات پر خوابیس ہے تو موڈی اس کو مالک بنانا چاہتی ہے